ہر نبی نے دنیا میں آکر چندے کا نظام جاری کیا ہر نبی نے آکے کہا کہ مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرو تو چندے کے بغیر کیسے پوری ہوں گی ہر نبی نے کہا کہ عبادت گاہیں تعمیر کرو چندے کے بغیر کیسے تعمیر ہوں گی ہر نبی نے کہا دنیا کو جا کے تبریق کرو تو چندے کے بغیر تبریق کا نظام کیسے جاری ہوگا تو چندے کے بغیر کوئی دین نہیں برپا ہر نبی نے چندے کا نظام جاری کیا اور دیکھیں انسان گناہ کیوں کرتا ہے حدیث میں دیکھا ہے حب الدنیا راس و کل ماسیات دنیا کے مال کی محبت یہ ہر بدی کی جڑھ ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لئے انسان جھوٹ بولتا ہے چوری کرتا ہے رشوت دیتا ہے رشوت دیتا ہے ڈکیتی کرتا ہے نجیس مقدمے کرتا ہے ٹیکس چوری کرتا ہے تو جب اسے خدا کی راہ میں جو اس کے پاس مال ہے اسے قربان کرنے کی عادت پڑے گی تو پھر اس کا دل کہے گا کہ بھی پھر جھوٹ کیوں بولو پھر رشوت کیوں لوں چوری کیوں کرو تو اس طرح آہستہ آہستہ خدا کی راہ میں مال کی قربانے کے نتیجے میں اس کی بدیوں کا گراف نیچے آتا جا رہا ہے اور اس کی نیکیوں اور خوبیوں کا گراف اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے لہنچہ قرآن پاک فرماتا ہے لن تنال البر راہ تم نیکی کا مقام حاصل کاری نہیں سکتے تم نیکی کا مقام حاصل کاری نہیں سکتے حَتَّا تُنْفِقُو مِمَّا تُحِبُونَ یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کرو یہ جملہ تحجد کے بارے میں نہیں فرمایا روزوں کے بارے میں کسی نیکی کے کام کے بارے میں یہ جملہ نہیں فرمایا اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نیکی کا مقام حاصل نہیں صرف مال کی قربانی کے بارے میں فرمایا بڑی لمبی تفصیل ہے قرآن پاک اور احادیث میں مال کی قربانی کی کتنی اہمیت اور اس کی کتنی برکات پیار فرمایا